سلام علیکم تو ہم لوگ کچھ ایسے کام نہیں کریں گے جو اللہ کی مرضی کے اگیسٹ ہو یا اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لئے منع کیا ہے اگر ہمارے دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگ بہت سارے گلت کام کر دیں تو جتنا ہمارے دل میں اللہ کے لئے خوف رہے گا اتنے ہی زیادہ چانسے ہیں کہ ہم لوگ نیک کام کریں جتنے ہی نیک کام کریں گے اتنا ہی ہم لوگوں کو اللہ کے بہت قریب جانے کا موقع ملے گا بکر اللہ بھی اپنے انہی بندوں سے پیار کرتے ہیں جو زیادہ نیکیاں کماتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ میں اچھا بیوار کرتے ہیں دوسروں کے لئے وہ لوگ ہمبل ہیں تو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کیا بیان دیا ہے تو لیسٹ سٹارٹ دا ویڈیو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ مؤمن کے لئے ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہو اور منافق کے لئے فاسق اور فاجر شخص کے لئے ایسے یہ گوئے ناک میں مکھی بیٹھی تھی اڑا دی کوبار ہی نہیں اس کا یہ مومن اور منافق کے اندر فرق ہے باقی جو کبیرہ گناہ ہیں یہ واقعی صرف توبہ سے معافت ہیں اور جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالی خود سے معاف کر دیتا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے نیک آمال کو اس حوالے سے اگر آپ سور نساء کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے بڑی کرٹیکل ہے وہ غالباً 31 نمبر ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم تو اللہ تعالی چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اللہ اکبر وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں ہمیشہ کی عزت اور اکرام والی جگہ میں یعنی جنت کے اندر داخل کرے گا بڑے گناہوں سے بچنا ہے وہ بڑے گناہ میں بعض میں بتاتوں کون سے ہیں ہماری بات قسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہی ہیں چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس کی ریٹیل بلکہ چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی اتفاق ہے کہ چھوٹا گناہ بھی جو ہمیشہ کیا جائے تو وہ بڑے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے ایک اور آیت ہے سورة النجم میں یہ زبردست ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اللَّذِينَ جَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں وَالْفَوَاحِشْ اور بے حیائی کے کاموں سے اِلَّا الْلَمَمْ ہاں اگر کبھی کبار کوئی چھوٹا معاملہ ہو جائے اِلَّا الْلَمَمْ کو اللہ نے بھی چھوڑ دیئے بڑے گناہوں سے بچے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تیرا رب وسط والا ہے مغفرت کے اعتبار سے وَاَعْلَمُ بِكُمْ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ جب تم زمین سے اُگے تھے ہواے ہواے انسان بھی زمین سے اُگے کیونکہ انسان جس منی کے کترے کی پیداوار ہے وہ منی کیسے تیار ہوتی ہے اس خوراق سے جو زمین سے نکلتی ہے کدھر تک اللہ تعالی نے بات کیا وَاِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم ایک چھوٹے سے ایمبریو اور جنین کی شکل میں ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ کون کتنا پریزگار ہے اور جو خدا آپ کو زمین سے اُگتے وقت سے اس ایمبریو سے لے کر پیدا ہونے تک اور مرتے دم تک جانتا ہے اس سے کچھ چھپی ہوئی ہے تو اس میں بھی آئے کہ لبم جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی معاف کر دے کر لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہوگا اور ایک اور میں کرٹیکل آیت بتا دوں یہ تو کہتے ہیں نا جناب وہ توبہ بس کر لی خالی خلی توبہ نہیں ہونی چاہیے مسئلہ نمبر میرا اٹھارہ ہے اور وہ بائی چانس آیت نمبر بھی اٹھارہ ہے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان اللہ تعالی ماتا ہے اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمعے ہے ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتِن جو کوئی نادانی میں گناہ کر بیٹھے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيب اور پھر فوراں ہی توبہ کر رہے اس کو تو میں معاف کر دوں گا فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ایسے پر اللہ تعالی رجوع فرمائے گا توبہ کے ساتھ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے وَلَيْسَتِ تَوْبَةُ اور اس کی تو کوئی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّيَاتِ جو کہ برے عمال کرتے ہیں حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن تو کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں یعنی موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ نہیں ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نا کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ ہے نزہ کا وقت آنے سے پہلے پہلے اس وقت تو فیرون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں رب موسیٰ اور حرون پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں کیا فرمایا تھا آل آن اب ایمان لے کر آیا اب تو کوئی فائدہ نہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارُنَا ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ایسے لوگ کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کرتا ہے سورہ ہوتھ کے اندر ایک سو چودہ نمبر غالبر آیت ہے ہاں یہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيِّن نَحَار نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں سیروں پہ یعنی ادھر سے آپ فجر کہہ لیں اور ادھر سے مغرب اور شاہ وَزُلْفَمْ مِنَ اللَّيْلَ اور رات میں بھی اِنَّ الْحَسَنَاتِ بے شک جو نیکیاں ہیں یُضْحِبْنَ السَّيِّعَات وہ مٹا دیتی ہیں برائیوں کو کونسی چیز مٹا دیتی ہے نیکی ہیں اور نیکی کونسی ذکر ہوئی نماز ذَلِكَ ذِكْرَ لِذَّا كِرِين یہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں اس سے ویسے بال لوگوں نے غلط رزل بھی نکال لیں اور اس کی بنیاد کے پر وہ وہ ڈیٹس بھی مارتے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس میرا مسئلہ نمبر وان اور سیکس بہت پہلے ریکارڈ ہے آج میں اس ڈوٹیل میں نہیں جاؤں گا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس میں میں نے ستنہ حدیث بخاری اور مسلم سے بد نگاہی اور اس سے لیٹڈ بیان کی تھی میں آج سکپ کرتا ہوں بھر بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یعنی مدینہ کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگا لیا نامہرم عورت کو لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ ایکسٹریم تعلق قائم نہیں کیا باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز بڑھو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کر دے گا اور پھر آپ نے یہ سورہ حود کی آیت نمبر ون پورٹین تلاوت کی کہ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں کے پر رات کے اوقات میں بھی بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن یہ اس صورت میں جب ایک آت دفعہ غلطی ہوگی اس پہ بھی جمعہ امت ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے بار بار کرنا یہ خود گناہ کبیرہ اور بغاوت ہے اس سے ایک واقعہ ہونا چھوڑ دیا اگر وہ حضور کو اس وقت یہ کہتا ہے یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی ہوگئی فوراں رجوع لائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر بیٹی ہو اس میں پانچ دفعہ غسل کرے اس کے جسم سے کوئی محل اس میں باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا نہیں تو فرمایا پانچ نمازوں کی مثال ایسی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ کو اگر میں رمضان میں نماز پڑھوں اور اگلے رمضان میں نہ اس میں پہلے الفاظ ہیں کہ انجنرنگ پہلے ہوئی ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے کونس ہے صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہیں وہ تو بہت بڑی عملان کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایون وہ تو بغاری مسلم میں آتا ہے جب وضو کرتے ہیں تو اس سے بھی گناہ دھول جاتے ہیں تو یہ یعنی کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے چھوٹے موٹے جو ہیں وہ اس رہی تو میں نے کہا نا جو کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بدقسمتی ہے کہ سارے ہی تقریباً کبیرہ ہی ہیں اور اس کے لئے مشکات کے اندر سارے ایک چپٹر موجود ہے کبیرہ گناہوں کے بعد شروع کے اندر اس میں آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں شروع میں ایک وہ حدیث لے کے ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی سورة الفرقان کی یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے تین گناہ نبی الاسلام نے بیان کی ہے سورة الفرقان پڑھ کے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ دوسرا نہاق قتل نہیں کرتے تیسرا وہ زنا نہیں کرتے پھر آفزل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت دلیل کے طور پر بیان فرمائی اور اسے پہلے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور اس کے بعد یہ قتل کرنے والا اور پھر اس طریقے سے زنا اچھا اس کے بعد ایک بخاری میں حدیث ہے کہ بڑے گناہوں میں والدین کی نافرمانی قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا سرے گندے جاؤ یہ صرف بخاری مسلم میں جو بڑے گناہ آ رہے ہیں صحیح ضعیف کا چکر ہی کوئی نہیں صرف بخاری مسلم پھر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیر ہے پھر اگلی حدیث پھر بخاری اور مسلم کی ہے کہ ساتھ قبیرہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا اللہ کے حرام کرنے والے کو حلال ٹھہرا لینا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے بھاگ جانا اور پاک دامن عورتوں پر تعمت لگانا لو جی پھر اگلی حدیث بھی بخاری اور مسلم سے اس میں زنا اور شراب نوشی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ قبیرہ گناہ ہے سر یہ تو بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں نا اس میں یہ چگلی غیبت ٹھیک ہے جی وعدہ خلافی بہتان آل بھوست یہ سارے کبیرہ گناہی ہیں تو لہذا آپ کبیرہ سگیرہ میں نا آپ مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے جیسے اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑھ سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے جیسے ایک مکھی تھی تو اڑا دی یہ کلکولیشن یہ ماتمیٹکس تو ہے نہیں ہے اللہ طرح تو ایک چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کوئی کوئی بتاتا ہاں یہ ضرور بتاتا ہے سر وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ ایک بڑی فائشہ عورت تھی اس نے ایک دفعہ اپنے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ چاہتے ہیں نہیں گلتہ ہی بخش دیں گا جی اس کو تو بخش دیا ہے لیکن یہ قرآن حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ فائشہ عورت یہ کام کرے گی تو وہ بے شک فائشی کرتی رہے میں بخش دوں گا وہ تو ایک واقعہ ہے تو سر ایک اور واقعہ جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیکوکار عورت تھی ٹھیک ہے اور اس نے صرف ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی اور اس کی ویسے وہ دوزخ میں چلی گی یہ نہیں بتاتے کہ چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی لیتے اس کو پھر انہوں نے دوسری طرف کیا بھا ہے کہتے ہیں تائی تیسی کہنے ہیں نیکیہ کرتے ہیں کہ فائدہ ہے ایک چھوٹی گالتے پتہ پکڑے بھی جاں سکتا ہے وہ دوئے پاس ایک ٹور پہت دے سر ڈڑتے رہے اللہ سے ہر وقت خدا کے ساتھ کمیٹمنٹ رکھیں اور اللہ سے کبھی بے پروان نہ ہو بے خوف نہ ہو تو یہ جناب آٹومیٹیکلی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور توبہ سے تو ظاہر ہے وہ تو سورت الفرکان میں آیت نمبر سیونٹی میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے جو سب سے بڑا اس کائنات کا گناہ ہے توبہ کر لے سچے دل سے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل جائیں گے سر صرف معاف نہیں ہوں گے نیکیوں سے بدل جائیں گے لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے پکی توبہ کیا ہے ندامت کرنا آندہ نہ کرنے کا پکا اہد کرنا پھر اہد ٹوٹ جائے پھر توبہ کرنے پھر اللہ کی طرف لیکن اس نیت پہ توبہ نہ کریں کہ آندہ میں جو ہوں وہ پھر کرلوں گا وہ تو قرآن میں ہے یا ایوالذین آمنو توبو الاللہ توبتن نسوحا اے ایمان والو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائیں اس کی میں دنیا سے مثال دیتا ہوں کہ جس شخص کا ایک دفعہ گرم اس طریقے سے ہاتھ جل جائیں دوبارہ وہ تھنڈی اس طریقے کو انہیں آن لگائے گا کہ یار کدھر پیچھے لگی نہ ہوئے تھوڑی دیر پہلے کوئی نہ لاؤ گیا ہوئے تو بس اس طرح کا اگر آپ کا ریاکشن ہوگا اپنے پرانے گناہ کے بارے میں کہ یار وہ پہلے ہو گیا اسی ہونٹا میں کرنا ہی نہیں تو براہ آپ کی توبہ قبول ہے تو یہ بہت ہی قسمت کی بات ہے کہ قرآن جیسی ایک پویتر بک دنیا میں حاضر ہے یہاں سے اتنی ساری انفرمیشن ہم لوگوں کو مل سکتی ہے اور یہ سچ ہے کہ جو مکمل ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹا سا گناہ بھی ایسے ہوتا ہے پہاڑ کے جیسا کی بہت بڑی گلتی کر دی ہے لیکن جو منافل ہوتے ہیں ان کے لئے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں کیا یہ سچ ہے کیونکہ جو لوگ واقعی اتنے سنسٹیف ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں اگر ان سے اتنی سے بھی گلتی ہو جائے گلتی سے کسی کا دل بھی دکھ جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ریگرٹ فیل کرتے ہیں کہ مجھ سے یہ گلتی کیسے ہو گئی but on the other hand جو منافل ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دیتے ہیں نماز نہیں پڑی کسی کا قتل کر دیا اور اپنے پیرنس کی انسلٹ کر دی پیرنس کی بات نہیں سنی پھر وہ بولتے ہیں کیا ہو گیا ہوتا رہتا ہے ایسا پارٹ آف لائف ایسے کہہ کے چلے جاتے ہیں تو یہ فرق ہے ایک مقمل اور منافل میں کہ دونوں اپنی چھوٹی ایک بندہ اپنی بڑی سے بڑی گلتیوں کو بھی اتنا لائک لی لی لیتا ہے اور دوسری سائیڈ میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو اپنی ایک چھوٹی سے گلتی کے لیے بھی اتنا زیادہ ریگرٹ فیل کرتا ہے تو قرآن میں بہت ہی کلیرلی یہ چیز مینشن کی گئی ہے کہ اگر آپ بڑی بڑی گلتیاں نہیں کرتے فور اگر ہم لوگ پانچوں ٹائم کی نواز عدا کرتے ہیں اپنے پیرنس کی رسپیکٹ کرتے ہیں انہیں جو چاہیے بڑھاپے میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں انہیں جو چاہیے ان کے لیے ان کے بولنے سے پہلے ہی حاضر ہوتا ہے بکرز کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی دھیانی نہیں کرتے کہ ان کو بھی کچھ ایسی سپیشل چیز ہو سکتی ہے جو انہیں چاہیے ہو جو گھر پہ نہیں ایویلیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کھانا پینا کپڑے یہ سب ان کے پاس میں ہے تو اس کے علاوہ کیا چاہیے ہوگا نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے بڑی بات جو ہے سب سے جروری چیز جو ہے انہیں آپ لوگوں کی کمپنی چاہیے ہوتی ہے تو یہ چیز ہم لوگوں کو ہمیشہ سے سمجھنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے ہمیں وہ گناہ کبھی نہیں کرنے چاہیے جو ہم لوگوں کو بعد میں دوزک میں لے کر جائیں بکرز ایڈ ایڈ آف دا لائف جب ہم لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم لوگوں کو اپنی ہر بات کا جواب دینا پڑے گا یہ دنیا جو ہے یہ ایک examination hall ہے یہاں پہ ہم لوگ صرف ایک exam دے رہے ہیں اور اس exam کا result کب آئے گا ہمارے مرنے کے بعد میں جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے تو اس time پہ وہ ہمیں ہمارا result سنائیں گے کہ اس exam میں ہم اچھا کر کے گئے ہیں ہم غلط کر کے گئے ہیں تو جتنی نیکیاں ہم نے کمائی ہوگی اتنا ہی ہمارے جیادہ chances ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بنے اور اللہ ہم لوگوں کو جنت نصیب کریں گے شیرک کا میننگ مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے although کہ کافی بار میں نے اپنے کومنس پہ بھی یہ ورڈ پڑا ہے but exactly اس کا کیا میننگ ہے مجھے نہیں پتا چلا I think کہ گناہ ہوتا ہے شیرک کا میننگ but کیا ہوتا ہے آپ پلیز مجھے کومنٹ کیجئے کہ شیرک کی exact میننگ کیا ہے اور ہم لوگوں کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی گناہ کر کے چھپا سکتے ہیں ہم اس دنیا سے تو اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہیں لیکن اوپر والا جو اللہ بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں اس ٹائم سے جانتا ہے کہ جب ہم ایمبریو تھے ایمبریو is the first stage of our birth جب ہمارا برث ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایک ایمبریو کے روپ میں بنتے ہیں اس کے بعد میں ڈبلپ ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں اس پوائنٹ آف ٹائم سے جانتے ہیں جب ہمارا یہ شریر انیشلی بننا سٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگ ان سے کہا ہی اپنے گناہ چھپا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو بول دیتے ہیں کہ don't try to act smartly میں تیری ماں ہوں مجھے سب پتا ہے یا بیٹا میں نے تجھے پیدا کیا ہے میں سب جانتا ہوں تو جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی ہر حرکت کا ہر ایکشن کا پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو سوچو وہ تو اللہ ہے تو سوچو وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے اس جسے پوری دنیا کو پوری کائنات کو بنایا ہے کیا اس سے ہم لوگ چھپا سکتے ہیں کبھی چیز کرتے ہی نہیں چھپا سکتے تو اسی لئے صحیح ٹائم پہ ہم لوگوں کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہئے ایسا نہیں ہے کہ جب ہم death battle پر پڑے ہوئے ہیں تب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پلیس میرے گناہوں کو بخش دینا آپ میرا لازٹ ٹائم آ گیا ہے آپ میں مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں پلیس میری گلتیوں کو بخش دینا اس ٹائم پہ گناہ گناہ سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بکرز اس ٹائم تو آپ جا رہے ہو ایون اگر آپ نے آج توبہ کی اس کے آفٹر سم ٹائم آپ کی death ہو جاتی ہے that is still acceptable بکرز آپ کو نہیں پتا تھا آپ بلکل healthy تھے اور سدللی آپ کو heart attack ہوا یا کچھ اور ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی death ہو گئی اس پہ پھر بھی آپ کی توبہ accept ہو جاتی ہے بکرز اللہ کو پتا تھا کہ آپ نے توبہ اس لئے نہیں کی کہ آپ کو پتا تھا آپ مرنے والے ہو آپ نے توبہ بس اس لئے کی کیونکہ genuinely آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے تھے تو وہ توبہ پھر بھی acceptable ہے برٹ جب آپ death bed پر پڑے ہوئے ہو آپ کو پتا ہے میں آج یا کل یا evening تک کب مر جاؤں اور اس ٹائم پہ آپ کہہ رہے ہو اللہ پلیس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں نہیں accept ہوں گے اللہ کبھی بھی آپ کے گناہوں کو نہیں بخشیں گے اس لئے صحیح ٹائم پہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو نیکیاں کماؤ جتنا ہو سکتا ہے کسی کی help کرو ہر چیز بہت ہی briefly mentioned ہے قرآن میں تو پلیس ان سب چیزوں کو بھولو نہیں اگر کبھی بھی کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو immediately refer کرو اس particular صورہ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ نے کیا message دیا ہے آپ کے لئے اوکے جی آج کی ویڈیو کو ہم یہ ہی ختم کرتے ہیں با بائی موسیقی